اللہ اکبر خمین الرحبر تقریباً تیس سال ہو چکے ہیں امام کی رہلت کے لیکن یہ نعرہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونچ رہا ہے یہ ایسے کیا کارنامیں کر دیئے کہ جس سے آج بھی ان کی یاد تازہ ہے رہبر کبیر رہبر معظم اگریٹ لیڈر اور دی سنچوری کے انفلینشل لیڈرز آب دی ورلڈ میں امام خمینی کا نام تھا امام خمینی یود سے کافی کنیکٹیڈ رہتے تھے ان کی عمر ستر سال سے زیادہ تھی جب وہ ریولوشن لے کے آئے لیکن ان کا کنیکشن یود سے اتنا نزدیک تھا کہ سارے یود ان کے آواز پر لبھائک کہتے تھے وہ جب جہاد کا اعلان کیے تو لاکھوں نوجوانوں نے یعنی ٹرین نوجوان کے ساتھ ساتھ ان ٹرین نوجوان سٹوڈنٹس سب سفے باندھ کر جہاد کے لیے نکل پڑے جب نمازوں کا اور نماز جمعہ بلخاخخص کا اعلان ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں نماز جمعہ میں لڑکے نوجوان شریک رہے اسی طرح سے ایک کلچرل یعنی ایرانی ریولوشن اسلامی ریولوشن کے بعد کلچرل ریولوشن یعنی فرہنگی ریولوشن لانے کے لیے بھی نوجوان آگے آگے رہے اور آج جو سینٹیفیکل ترقی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلامی گورننٹس میں نوجوان انہیں امام خمین کی شخصیت سے کافی انسپائر رہے ہیں اس کی وجوہات چند وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی یہ کہ وہ واک دی ٹاک تھے وہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے یعنی یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ نماز کی شب پڑھو اور خود نہ پڑھیں بلکہ وہ اپنے نوجوانی یا بچپن کے زمانے سے ایک وقت کی بیشپ کی نماز انہوں نے خضا نہیں کی تھی جہاد کے سلسلس اگر کہیں تو وہ اپنے بچوں کی بھی قربانی پیش کی اور جو بھی شہید ہوتا تھا ان کو اپنے نام فرزند کلخب دیتے تھے اور آج بھی ہم اگر ایران میں دیکھیں گے تو کئی مخامات پر باپ کا نام نہیں لکھا گیا ہے گمنام شہید ہیں اور ان کا لکھا گیا ہے کہ فرزند ہے امام خمینی یعنی جو لوگ گمنام ہو جاتے تھے وہ ان کو اپنا فرزند بنا لیتے تھے تو اتنا پاورفول ایمپیٹ ان کی پرسنالیٹی سے رہا اور دوسری شہید ان کی انسپیریشن کی یہ رہی کہ یہ کنیکٹڈنیس رکھتے تھے یعنی ہر وقت تو جو بھی بولنا تھا وہ بچوں کو اور نوجوانوں کو اپنے ذہین میں رکھ کر اپنی بات پیش کرتے تھے اس لیے وہ انفلنس رہی تھی اور تھرڈ چیز یہ تھی کہ یہ مخلص تھے یعنی اپنے دل سے بات کہتے تھے اور جب یہ دل سے اپنی بات کہتے تھے تو وہ اثر رکھتی تھی اس لیے جو ہے ماسز ملینز آف لاسز نہ ٹونی فر ایران میں نہیں بلکہ ساری دنیا پہ انہوں نے اپنا نوجوانوں پہ انفلنس رکھا ہے اور آخری بات یہ کہ یہ ان کا انسپیریشن ہمارا ایمہ اور انبیاء تھے اور ان کے انسپیریشن سے یہ ان کی صیرت پہ اتنا یہ ملوس ہو چکے تھے اور اتنا معین ہو چکے تھے کہ یہ ان پہ اثر کر چکی تھی تو ان کے غلامانوں میں سے شمار تھے تو ان کی بات کا اثر ہم لوگوں پر خائم رہا تو ہم جو ہے ایمام خمینی کی اس سالگیرہ پہ اس رحبر کبیر کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان کے پیچنگ سے ہمیں انسپیریشن ملتا رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ